میں نے آپ کو اسم سلام کی تسبیح دی ہے تو میں چونکہ قرآن کے ایک ریگولر مطالعہ میں رہتا تھا تو میں نے دکھا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جی سب سے جو بہترین چیز میں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہوں وہ سلام ہے تو جب میں نے قرآن میں غور کیا تو پتہ لگا کہ سب سے بڑی ایک پٹیکلر اسم جو ہے یہ بہمبروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا سلام علیہ السلام علیہ وسلم سلام علیہ السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم تو میں نے دکھا کہ پٹیکلرنی آخر کیوں تو اس کی عجیب و غریب صفت یہ نظر آئی کہ دکھو جب آدمی کوئی بیس کر رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے�ال столکک کر رہا ہے انترلیکشوال نیور پہ ہے تو جب ایک ایک اوڈ سائٹ کو جائے رہا for example religion is today considered to be an went side in the culture of secularism and show that are coming up now these days تو ہم خیال یہ کرتے ہیں کہ جب ہتنے نظریات میں جہاں خدا واحد کے خلاف یا کسی بھی مسئلے کے اتنے بڑے نظریات پیدا رہے ہیں فیشنزوں ہوا اور نفس کی مخالفتیں ہوں تو وہاں جو بھی ان کو فیش کر رہا ہے شخصیہ جو ان کو جواب دینا چاہتا ہے اسے بڑے گہرے ذہنی سکون کی ضرورت ہوتی ہے اور پیامبروں کو اس لیے دی گئے کہ وہ ایک پورے معاصلے کے تنظر تشمی مخالفتوں کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے اس لیے اسم سلام ان کو خصوصاً اللہ سے عطا کیا جاتا ہے کہ سلام ان علی یاسین یہ ذہن کی ہر ڈسٹربنس کو رول کرتا ہوں حتیٰ کہ اگر باہر اس کی آپ نے مشابیت دینی ہوں کہ اسم سلام کس چیز کو تھنڈا کرتا ہے تو اس کی مثال بھی اللہ نے قرآن میں دے دی اور جب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو کہا یا نارن کونی بردم و سلام ان علی ابراہیم اور اس وقت بھی جو اسم نازل ہوا وہ اسم سلام تھا اب دیکھیں اسلام جو ہے نہ صرف ذہنی سکون کا اسم بلکہ قدر کا بھی اسم ہے شب قدر میں اللہ تعالیٰ اسی سلام کی نسبت سے انسانوں پر نزول فرماتے ہیں اور سلام انہیہ حتیٰ متلہ الفجر اور سلام جو ہے متلہ فجر تک آسمانوں اور زمینوں پر حکمران ہوتا ہے اور انتہائی قرآن کیفیات ذہن میں تخلیق کرتا ہے اس لئے اسم سلام کیونکہ یہ ایج آف انگزائیٹی ہے ڈپریشن ہے فرسٹیشنز ہے فیرز ہے تو میرے اپنے نزدیک آج اگر اس زمانے میں کوئی شخص اسم سلام نہ پڑے تو یہ اس کی بدقسمت ہے موسیقی